ہوتی ہے مرمت کرنا سدھارنا سب سے مشکل مشین انسان ہے یہ زندگی آخرت کے لیے ایک انتہان ہے ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان ہے جب اللہ ساتھ ہے تو کس نے ڈرنا بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے سب سے بہترین پلانر اللہ ہے جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سربناش ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی اگر کوئی نون مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں سلام علیکم زاکر بھائی میرا نام تشار شہاہ ہے میں جین گجراتی ہوں سر میں سیویل انجینئر ہوں کامرس گریجیٹ ہوں اور ایم بی اے کی ڈگری ہولڈ کرتا ہوں اور پونا میں ایز اے پرموٹر بیلڈر کام کرتا ہوں سر سر مجھے آپ کے بارے میں ہمارے ایک مسلم فرینڈ کے تھو معلوم پڑا انہوں نے آپ کا ایک سیڑھی مجھے دیا جو کہ ویج اور نون ویج کے اوپر آپ کا ڈیبیٹ تھا سر اور وہ آپ نے جین لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور میں نے دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا سر اور میں تب سے آپ کا فین ہوا تقریباً پانچ سال پہلے اس کے بعد مجھے آپ سے زیادہ سے زیادہ جانکاری کیسی ملے یہ میں کھوج رہا تھا تو مجھے کیوں ٹیو کی پتا چلا اور میں آپ کو کیوں ٹیو پہ دیکھنا چلو کہا دیا سر اس کے بعد میں تو ہماری لوٹری ہی لگ گئی پیس ٹیو چلو ہوا سر پیس ٹیو تو چوبیس گھنٹے چلنا چلو ہوا اور سر میں یہاں بریک لے کے بولنا چاہوں گا کہ جتنے بھی جین پرنسپلز ہیں یا جو بھی رائٹس اور ریتیول جین لوگ فالو کرتے ہیں یہ بچپن سے لے کے آج تک میں سمجھنے میں فیل رہا ہوں سر ایک بھی ان کا پرنسپل مجھے لوجیکلی ایکسپٹ نہیں ہو رہا ہے سر on the contrary اسلام کے جتنے بھی پرنسپل مجھے معلوم پڑے جو کہ آپ کے تھوڑھ معلوم پڑے 99.99% accept ہو رہے ہیں وہ بھی لوجیکلی سر یہاں دوسری بات ایسی ہو رہی ہے کہ پیس ٹی وی کے بارے میں میں تھوڑا آپ کی پرمیشن سے بات کرنا چاہوں گا میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کیا نا ہے ٹاک سر سوال تھوڑا مختصر کریں ہاں جو مختصر یہ نہیں اصل میں کیا ہے بہت سارے بھائی اقتار میں کھڑے ہوئے ہیں بہنیں بھی ہیں سب کو موقع دیجئے زاکر صاحب کو سننے کا اس لئے پلیز آپ پہلے اپنے ٹاپک پہ آجائے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر پتہ ہے مجھے میں تین دین سے نمبر لگا رہا ہوں آج نمبر لگا ہے سر تینوں دن کا بدلہ حصل کر رہے ہیں آپ جی نہیں سر مجھے کچھ پیس ٹی وی کے بارے میں بات کرنا ہے مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے سر ایسا ہوا ہے کہ پیس ٹی وی سے مسلمان لوگ کو تو بہت فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن اس سے کہیں جائدہ فائدہ اسلام کے بغیر جو مذہب ہیں ان کو ہوتا نظر آ رہا ہے سر اس کا کارن مجھے جو دھیان میں آ رہا ہے یہ ہے کہ اس ٹی وی ترو بغیر اسلامی مذہب کی جو کتابیں ہیں اس پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے سر اور ان لوگوں کو یہ معلومات مل رہی ہے کہ ان کے بنوادی وصول کیا ہے ان کے پرنسپلز کیا ہے اور آج جو نان مسلم لوگ ہیں ان میں ایک ہمت آ رہی ہے کہ وہ ان کے سوک اور دھرم گرو کو سوال پوچھنے کی طاقت رکھ رہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں یہ صحیح ہے ہے کیا یہ پوچھنے کی ہمت آ رہی ہے سر اور یہ ہمت تھوڑے دن میں بہت بڑھ جائیں گے سر اسے روکنا اب مشکل ہے اب یہاں پر پرابلیم یہ آتی ہے کہ پونا میں ایک ایریا میں پیس ٹی وی پوری طرح سے بند ہو چکا ہے یہ میری کمپلینٹ ہے سر ہم جو ایریا میں رہتے ہیں وہاں پیس ٹی وی کافی مہنوں سے بند ہے ابھی چلانے والے بھائی جو ہے یہ مسلمان ہے اور ان کے انڈر میں جو ایریا آتا ہے وہ پورا ہی مسلم ایریا ہے سر اب انہیں پرابلیم کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے چینل چلانے میں آستہ چینل چلا رہے سنسکار چلا رہے ہیں فیشن ٹی وی چوبیس گھنٹوں چلا رہے ٹرین چوبیس گھنٹوں چلا رہے ہیں پیس ٹی وی نہیں چل رہے سر ہم نے انہیں کافی ریکویس کی ایمیل بیجے نوٹیس بیجی پھر بھی کوئی اس میں بدلاؤں نہیں آ رہا ہے پیس ٹی وی چل نہیں رہا ہے تو مجھے آپ سے ایک ریکویس کرنی ہے کہ آپ وہ بھائی سے بات کریں اور انہیں یہ کہیں کہ پیس ٹی وی چلا رہے میں آپ کی پرابلیم کیا ہے کیونکہ کل ایک بھائی نہیں یہ تھوڑی بات کی لیکن کھل کے بات نہیں کی آپ نے انہیں کہا کہ آپ ایک پانچھے ہزار کی ڈیسٹ لگا دو پیس ٹی وی چل جائے گا سر پانچھے ہزار کی ڈیسٹ چلا لگانے والے کی طاقت پونہ میں پانچھے ہزار لوگ رہیں گے پانچھے ہزار لوگ رہیں گے لیکن پونہ میں بہت گریب لوگ ہیں جو کہ یہ افورڈ نہیں کر پائیں گے اور ان کا حق ہے کہ یہ پیس ٹی وی دیکھیں کر کے تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ بھائی ساپ کا پرابلیم کیا ہے وہ دیکھیں اور پیس ٹی وی چالوں کرنے کے لئے ریکویسٹ کریں اور اب میں سیدھے اپنے سوال پہ آتا ہوں سر جیسے میں نے کہا جیسے میں نے کہا کہ جائین لوگوں کا ایک بھی پرنسپل لوجیکلی میرے سمجھ کے بہار ہے اور اسلام کے جتنے پرنسپل میں نے سنے ہے 99% پرنسپل مرجے لوجیکلی ایکسپٹے سر جو ایک پرنسپل میں تھوڑی گڑھ بڑھات ہے وہ میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں سر اگر میرے سے کوئی گلتی ہوئی تو پلیس سنبھال لینا سر مجھے تو میرا یہ ہے کہ we are every human being is born with free will and we are here to test for the life to come here after یہ ایک پرنسپل ہے سر مجھے ایکسپٹ ہے مجھے کوئی اس میں یہ نہیں ہے دوسرا پرنسپل ہے سر تقدیر کا جہاں مجھے تھوڑی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تقدیر کا پرنسپل جو میں سمجھ رہا ہوں اور جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے کر کے آپ کر رہے ہو یہ جملہ غلط ہے آپ جو کرنے والے ہو وہ اللہ کو معلوم ہے کر کے اللہ نے لکھا ہے I hope I am right سر تو سر اگر جب free will کا جو پرنسپل ہے تو یہ تو اس کے ساتھ ٹیلی ہو رہا ہے سر جبکہ میں دیکھ رہا ہوں free will آپ جو کرنے جا رہے ہو یعنی کہ مجھے free will تو ہے کرنے میں یہ پرنسپل ٹیلی ہو رہا ہے اب رہا پرنسپل ٹیسٹ کا اب جب اللہ نے ہمیں یہاں ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے تو آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہو وہ اللہ کو already پتا ہے اور انہوں نے لکھ کے رکھا ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم آخرت تک کیا کرنے والے ہیں یعنی سب لوگ جو جو ہے کیا کرنے والے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے یہ end result اللہ کو پتا ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے بلکل صحیح جو میں سمجھ رہا تھا صحیح سمجھ رہا تھا اب یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ سر اگر ورلڈ کپ کرکٹ کا ریزلٹ مجھے اگر فائنل ریزلٹ معلوم ہے تو پورا ورلڈ کپ مجھے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے بہت اچھا سوال لگتا ہے کہ آپ بہت پیچ ٹی وی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتا ہوں سر آپ نے جس طریقے سے تقدیر کو شوٹ میں کہا بہت کم مسلمانیاں کہہ پائیں گے مسلمان کو بھی یہ پرابلم میں تقدیر کیا ہے میچ کرنے کا کہ فری ویل ان تقدیر بہت کم مسلمان کہہ سکتے اور آپ نے اتنے بڑے مجھ میں میں کہا میں آپ کو کانگنائی گلیٹ کرتا ہوں آپ کا آخری سوال تھا کہ اگر اللہ کو پتا ہے سر 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 یہ تو ایک پارٹ تھا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اللہ کو جب اگر میں تو بنیا ہوں سر مجھے معلوم پڑا ہے کہ اسلام ایکسپ کر کے مجھے سورگ ملے گا یا نرک ملے گا کچھ نہ کچھ تو ملنا پکا ہے اب یہ سب کھیل میں اللہ کو کیا مل رہا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں سر بہت اچھا سوال یہ دوسرا سوال ہے میرا اور تیس دونوں سوال کا جواب دوں گا تیسرا مت پوچھئے سر شارٹ یہ شارٹ یہ میں تو لوگ مجھے کہیں گے نہیں نہیں اسی کنیکٹڈ ہے سر اسی سے کنیکٹڈ ہے اور اسی آؤٹ آف کیوراسوٹی پوچھ رہا ہوں آپ دینا چاہے دے سکتے نہیں دینا چاہے نہیں دے سکتے سر ہمارا فیصلہ کیسا ہونے والا ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ دوس اور دونس قرآن میں لکھے فالو کرو آپ کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن جو جانور اینیملز جو ہے ایلیفانٹس یہ جو جو بھی جانور ہے ان کا فیصلہ اللہ کیسے کرنے والے یہ مجھے جاننے کی کیوراسوٹی ہے آپ دینا چاہے دے سکتے تینوں جواب دیں گا مختصر سا دوں گا آپ نے بالکل صحیح کیا تقدیر کے بارے میں آپ پیچھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہاں سے معلومات صحیح ملی آپ کے جو تین سوالات پہلا سوال تک اللہ جب جانتا ہے یہ سب ہونے والا ہے تو یہ کھلوار کیوں ہوتا ہے کڑ پتلیاں جب اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں تو ہم لوگ کیوں یہ رچہ رہے ڈراما ڈائریک کیوں نہیں مجھے جنت میں ڈالتا ہے ڈائریک کیوں نہیں دوزق میں ڈالتا ہے بہت اچھا سوال سب سے پہلے یہ سوال کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بلیں گا اچھا یہ آدمی اچھے کام کرنے والا ہے اس کو جنت میں ڈالا یہ آدمی بڑے کام کرنے والا ہے دوزق میں ڈالا اور ڈائریک اگر دنیا میں آنے کے بلا جنت میں ڈالے گا دوزق میں ڈالے گا جنت میں والا تو احتراز نہیں کرے گا دوزق میں ڈالے والا کہیں گا آپ مجھے دوزق میں کیوں ڈال رہے میں نے کیا گناہ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لکھا ہے آخرت کے دن میں آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کیا وہ نائنصافی کر رہے آپ کے جسم آپ کے خلاف گواہی دیں گے آپ کے فیور میں گواہی دیں گے آپ کے آنکھ آپ کے ہاتھ آپ کے ہر جسم کے انگ انگ آپ کے فیور اور خلاف میں گواہی دیں گے آپ کے آگے سب کچھ پشت رہے گا تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے دوزق میں کیوں ڈال رہے آپ کہیں گے مجھے اور ایک موقع دو اللہ کہیں گا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے اگر ڈائریکٹ آپ کو دوزق میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے اگر ڈائریکٹ بولنے گا نو ٹیسٹ آپ کو پاس کیا آپ کو فیل کیا پاس کرنے والا اعتراض میں فیل کرنے والا بولنے گا اور آپ نے فیل کیوں کیا مجھے ارے آپ تو بھدو ہے آپ کو لیکن فیل کیوں کیا اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اس پہ اعتراض نہیں کیا آخرت میں اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفوی سے شرار ابو لہبی ازل سے جاری ہے ایک فکری و عملی کشم کشم الہادی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں ایک طرف اور اسلام کی روشنی ہے دوسری طرف اللہ دوست ہے اہل ایمان کا دکالتا ہے ان کو ان اندھیروں سے نور اسلام کی طرف الہاد کہتے کس کو ہے الہاد کی تاریخ اور اس کے اسباب و عمامل کیا ہے اس کے نتائج اور عملی مظاہر کیسے معلوم ہو اور کیسے پہچان ہو نور اسلام کی دیکھیں ہمارا پروگرام الہاد اور اسلام جان میں کس قدر بنیادی سجائی اور مضبوطی کے ساتھ تاریخ دلوں کو روشن کر رہا ہے اللہ کی وہدانیت کا پیغام الہاد اور اسلام ہر بدھ رات ساہے نو بجے اور دوبارہ سوہ سات بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر مرہ چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ Decide what you want Decide your choice Be sad or be happy It's your choice Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half Agla program Peace TV Urdu Par Number 2 Allah کو فائدہ کیا ہے Allah کو شیطان نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو بھڑکا ہوں گا Chap number 7 میں لکھا گیا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو تُو بھڑکا سکیں گا ہی نہیں جو میرے بندے نے اس کو بھڑکائیں گا Iblis کہتا ہے میرے پنشمنٹ کو ڈیلے کرو Give me respite Allah کیوں کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لئے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے Best creation باقی creation don't have free will انسان کو free will ہے تو یہ سب سے بہترین creation ہے ان کو خوشی ہو رہی کہ باقی جو لوگ ہیں آپ کا تیسرا سوال بھی اس میں آتا ہے جو فرشتے ان کو choice نہیں جو اللہ کہتا ہے ماننا ہی پڑتا ہے جانور کو free will نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کہیں گا جانور کریں گا free will نہیں انسان ایک ایسی مخلوق ہے ایسا creation ہے جس کے پاس free will ہے اسی لئے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں free will دینے کے بعد یہ انسان میری عبادت کر رہا ہے answer number two answer number three یہ تیسٹ جانوروں کے لئے نہیں ہے جانور کے لئے تیسٹ نے صرف انسان کے لئے اور جن کے لئے جانور اگر کس نے بھی کوئی غلط کیا ایک جانور نے دوسرے جانور کو کلاف کچھ سنگھ ماری تو آخرت کے دن پر اس کا بدلہ لیا جائیں گا اور ان کو ختم کیا جائیں گا ان لوگ سورگ اور نرک میں نہیں جائیں گے انسان سب سے بہتری مخلوق ہے سب سے اچھا creation ہے صرف وہ جنت دادوزق میں جائیں گے اور سوال کے پہلے جو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ مسلم operator peace tv نہیں دکھا رہا ہے ہم کیا کرے آپ بالکل صحیح کہہ رہے کہ مسلمان سے زیادہ گیر مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہے اس لئے وہ مسلمان ٹیلیویشن نہیں دکھا رہا ہے اور میں کہتا ہوں نا کچھ لوگ نام کے مسلمان رہتے پیسے کے رہتے وہ باقی چینل شاید انہیں پیسہ دیتے ہم کس کو پیسہ دیتے ہیں ہم نہ پیسے سے کسی کو خریدتے نہ کسی کو اسلام پھیلاتے نہ چینل کو پیسہ دیتے God TV جو کرسن چینل ہے انڈیا میں ہر سال 28 روپیز ہے 28 روپیز صرف cable operators کو پیسہ دیتی ہے 28 روپیز 28 روپیز وہ بجٹ بھی نہیں صرف انڈیا میں دکھانے کے لیے ہم پیس ٹی وی بولتا ہے ہمارا آمن کا ٹی وی ہم آپ کو ایک روپیہ دیں گے دکھانے کا ہے دکھاؤ نہیں دکھانے کا ہے من دکھاؤ تو یہ لوگ پیسے کے پجھا رہے ہیں عبداللہ نے عبدالل روپیہ ہے یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو بھی ہے میں جانتا نہیں ہو کونے اور آپ کو سجیشن آپ کیا کھیجے بوئی کٹ کرو ان کو بوئی کٹ کرو آپ پرچہ نکالو میں جانتا ہوں کہ بہت سے گہر مسلمان کیبل ٹی وی پہ پیچھ ٹی وی دکھاتے جو کیبل ٹی وی آپریٹر مجھے پونہ سے کہا گیا ہے بہت سے گہر مسلمان دکھاتے یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں ان لوگ پیچھ ٹی وی دیکھیں گے تو سائی لائن پہ آئیں گے خود بھی دیکھتے نہیں اور دوسرے لوگ کو دیکھنے نہیں دیتے میں کیا کہتا ہوں اگر نہیں دیکھتے آپ بیلڈنگ میں ایک بیلڈنگ میں ڈش لگاؤ ایک ڈش کا خرطہ پانچ جار ہے وائر دو وائر کا سو روپی اور یا دو سو روپی اور چھ سو روپی اور ساڑھے پانچ جار میں دیس لوگ دیکھ سکتے ایک آدمی کتنا دیں گا پانچ سو روپیہ آپ جو کیبل آپریٹر کو فیز دے رہے نا ڈائی سو روپیہ تین سو روپیہ وہ بھی بہت دو جائے گا ہمارا فری چینل ہے پانچ ہزار روپیہ خرچہ کرو ہزار روپیہ وائرنگ کے لئے چھ ہزار میں دیس پندرہ بلوک دیکھ سکتے چھ سو روپیہ تین سو روپیہ خرچائیں گا صحیح ہے نا اور میں کہتا ہوں کئی لوگ نے خود کا کیبل شروع کیے یہ مسلمان نہیں دکھا رہا اس کو چھوڑ دو اور وہ مسلمان آج میرا مینیجر کہہ رہا تھا ایک کیبل آپٹین میں جانتا ہے ہمارا ٹی وی دکھاتا ہے لیکن لائف ٹی وی دکھانا چاہتا ہے تو میرے مینیجر منصور بھائی نے کہا عجیب بات ہے آپ ہمارا کیبل دکھاتے ہیں بولتے پولیس پرمیشن دیتی نے کہ آج آپ کو پولیس پرمیشن ملی چھپ ہو گیا پھر بھی میں نے کہا مینیجر سے دکھانے دو اللہ اس کو ہدایت دے دکھا رہا ہے کہ لائف ٹی وی دکھانے کیا ہے لائف ٹی وی دکھانے کیا ہے لائف ٹی وی دکھانے کیا ہے بات نہیں کر رہا ہے لائف میں تو کوئی بھی بات کر سکتا ہے پھر بھی میں صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ اس مسلمان کو ہدایت دے اور آپ سے درکاز کر سکتا ہوں کہ آپ شروع کیجئے آپ کے ساتھ اور لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ اسے لوگ کا کیبل چینلی بند ہو جائیں گا پھر سر میں کوشش کروں گا سر اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جیسا کہا کہ پانچ سال سے آپ میری تقریر سن رہے اور آپ کو لگا کے آپ جو کہتے ہیں کہ دھرموں میں غلط باتیں ہوتی ہیں اور یہ میرا ہمیشہ کہنا ہے ہر درم کے ٹھیکے دار سے کہو یہ بات ثبوت سے پیش کرو چاہے ہندو درموں جین درموں عیسائی درموں یا اسلاموں ثبوت پیش کرو قرآن میں لکھائے کہنے حدیث میں لکھائے کہنے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور امن کا مذہب قبول کرنے کے لئے اداد دے پوشش کرتا ہوتا ہے اگر صرف خواتین کے شعبے میں اگر کوئی اور خاتون ہوں نون مسلم تو ان کو موقع دیا جائے دوسرا سوال جی اسلام علیکم زاکر صاحب میرا نام دپالی ہے ایم ورکنگ وردی آئی ٹی سیکٹر میرا نام دپالی ہے 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 یایس is it legal in the eyes of اسلام بہنٹ سوال کیا ہے کہ وہ آئی ٹی سیکٹر سے تعلق لگتی ہے اچھا وہ آپ غیر مسلم ہیں مسلمان ہوتی تو آپ کو بھی انٹرگیشن کے لیا جاتا تھا آئی ٹی سیکٹر بہت خطرناک سیکٹر آج کی تاریخ میں جو آئی ٹی کے اندر ہے اس کو چوکر نہ رہنے پڑتا آپ غیر مسلم ہیں آپ کوئی اعتراض نہیں مسلمان ہیں تو پرابلم میں آ جائیں گے بہنٹ نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک مسلمان ہندو عورت سے شادی کر سکتا ہے اور کیا تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں بہنٹ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایک گاڑی ہے اور ایک گاڑی کا پئیہ ٹریکٹر کا ہے ٹرک کا ہے اور دوسرا بائسیکل کا ہے تو کیا گاڑی صحیح طریقے سے چل سکیں گی نہیں بلکل نہیں اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس میں لکھا گیا ہے کہ آپ مشرقہ مطلب گہر مسلم عورت سے شادی مت کرو جو شرک کر رہی ہے جب تک وہ ایمان نہ لائے کیونکہ ایک مومن ایک مسلم عورت ایک مشرق عورت سے گہر مسلم عورت سے جو شرک کرتی ہے اس سے بہت بہتر ہے چاہے وہ مسلم عورت جھاڑو والی ہو بسورت ہو لیکن بنیزبت ایک مشرقہ سے جو عورت شرک کرتی ہے اس سے اچھی ہے اسی طریقے سے عورت کو کہا گیا ہے کہ مشرق مرد سے شادی مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ بنے اور ایک مسلمان جو جھاڑو والا ہے وہ مشرق سے بہتر ہے بھلے وہ جھاڑو والا ہے وہ مشرق کتنا بھی ہنسم ہو کوئی بھی ہو امیتہ بچن ہو لیکن اگر وہ مسلمان ہے بھلے جھاڑو والا ہے بسورت ہے وہ مشرق سے بہتر ہے اور وہ کئیسا شور ہے جو جانتا ہے مسلمان اگر جانتا ہے کہ وہ شرق کر کے دوزک میں جائیں گے کون مرد اپنے بیوی کو دوزک میں ڈالنے کی کوشش کریں گا وہ مرد چاہیں گا کہ میری بیوی بھی جنت میں جائے ہندی میں کہتے اردھانگنی انگلیش میں کہتے بیٹر ہاف تو اگر میرا بیٹر ہاف جہنم میں جائیں گا تو کس طریقے سے میں جی پاؤں گا اسی لئے میں بھی چاہوں گا کہ میری بیٹر ہاف جنت میں جائے اسی لئے وہ لڑکی کو مسلمان بننا ضروری ہے تاکہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی وہ سفلتا پائے سر اگر ایک ہندو لڑکی اسلام کو ایکسپٹ کرتی ہے جیسے میں فرمایا قرآن مجید نے لکھا ہے کہ اگر وہ مشرق مسلم بن جاتی ہے if that non-muslim accept's اسلام تو جائز ہے لیکن اسلام کے لئے ایکسپٹ کرنا چاہے صرف نام کے لئے نہیں اسلام اسے اچھا لگتا ہے نام کے لئے ایکسپٹ کر شرک کرنے لگی تو پھر معاملہ بہت گمبیر ہے لیکن صحیح طور پر اسلام پسند کرتی ہے اس کے تیچنگز کو اس کے حقامات کو قرآن کے بارے میں جتنا بھی اسے پتا ہے یہ ضروری ایک سب چیز جاننے کی ضرورت ہے پسند آتیے کریں تو بے شک وہ اس سے شادی کر سکتا ہے تو اگر non-muslim لڑکی اسلام accept کرتی ہے so that marriage will be legal in the eyes of اسلام بلکل سے اسلام کے حالات سے بھی دنیای اعتویٰ سے اور ہندوستانی حالات سے بھی بلکل جائز ہے thank you sir most welcome میں ایک نمبر دو میں اگر کوئی non-muslim بھائی ہوں تو سوال کر سکتے سلام علیکم سر I actually know to offer namaz and most of I know 10 to 12 surahs but since 3 days I am listening to your lecture and yesterday my friend Javed I had debate with him I totally agree with you that one side of the coin that what is happening around the terrorism the problems to muslims and who are responsible but according to my thinking the another side of the coin that the main responsible to the all the controversies occurring around is only a muslim who is not offering namaz quran all whatever the perspectives are expressed in quran so could you please advise me in this critical situation سب سے ایمپورٹنٹ پلر جو رکن ہے وہ ہے سلاہ سلاہ ایمپورٹنٹ ہے اور بہت سے مسلمان نام کے مسلمان ہوتے جو اسلام کے ٹیچنگ سے دور ہے وہ گلت ہے اور انشاءاللہ آخرت میں ان کو سزا ہوئیں گی سوال جواب کی نششتی یہیں ختم ہوتی ہے بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے وقت ختم ہو چکا ہے اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو کوئی بات کرنی ہو تو آکے مل سکتے ہیں بعد میں موسیقی